لاجوانتی ایک پودہ ہوتا ہے اکثر لوگوں کے گھروں میں یا نرسریوں میں موجود ہوتا ہے جس کے پتوں کو ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ مر جا جاتے ہیں اور جب ہاتھ سائٹ پہ کرتے ہیں تو وہ بلکل فریش ہو جاتے ہیں یہ جو لاجوانتی تخم لاجوانتی ہوتی یہ تخم لاجوانتی ہے یہ چھوئی موئی کے بیجوں کو کہتے ہیں یہ فوائد کے لحاظ سے یہ اس کا کوئی ثانی نہیں دوستو مزید ویڈیو آگے بڑھانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اگر آپ کو ویڈیو کی سمجھ آئے آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں پیارے دوستو لاجوانتی تخم لاجوانتی یہ آلہ قسم کا مغلز ہے جن لوگوں کو احتلام کا مسئلہ ہوتا ہے وہ آدھا چمچہ ایک گلاس پانی میں رات کو بغو دے صبح خالی پیڑ اٹھ کے وہ پانی جو ہے وہ تخم ملے جس میں وہ آپ پی لیں تو انشاءاللہ جو احتلام کا مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا اور اس کے علاوہ اگر آپ پانی میں حل کر کے استعمال نہ کر سکتے ہوں تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ تخم لاجوانتی کا چائے والا آدھا چمچہ صبح خالی پیڑ اور شام کو سونے سے دو کینٹے قبل پانی کے ساتھ استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کے احتلام کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا اس کے علاوہ جن لوگوں کو منی کے کترے آتے ہیں یا جن لوگوں کی منی پتلی ہے ان کے لئے آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس تخم لاجوانتی کو پوڈر بنا لیں اس کو اچھی طرح سفوح بنا لیں کوٹ کے تو جتنا لاجوانتی ہوگی اس کے برابر وزن کی آپ نے کھوجا مشری ڈال لینی ہے ایک چمہ صبح اور ایک چمہ شام کو نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں مسلسل دو ہفتے استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کا جو صورت انزال کا مسئلہ ہے یا جریان کا مسئلہ ہے جن کو منی کے کترے آتے ہیں جن کو ٹائمنگ نہیں لے جن کا لگتا وہ بھی انشاءاللہ یہ استعمال کرنے سے وہ بھی مسئلہ آپ کا حل ہوگا اس کے علاوہ جن عورتوں کی چیسٹ جو ہوتی ہے وہ چیسٹ یعنی بریس چیسٹ جو ہے وہ چھوٹی ہے کم لٹک گئی ہیں ان کے لئے لاجوانتی کا پوڈر بنا لیں تو اس کے اوپر آپ اس کی لیپ کریں تو لیپ کرنے سے لیپ اس کے اوپر چیسٹ کے اوپر لیپ کر کے تو اس کے اوپر کپڑا رکھیں تو براو وگرہ ڈالیں تو انشاءاللہ جو ان کی کمزوری ہے وہ بھی حال ہوگی تو مزید انشاءاللہ آپ کو نئی ویڈیو کے لئے لئے